پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلونگ ٹو حشمی فیملی ان دا بگننگ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ورک ایزا شیفرڈ فار شروع شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کا کام کیا کونسے قبیلے کے لیے بنو ساتھ بنو ساتھ is the right option پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ہیڈ سنز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had daughters آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی چار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف بیس سال تھی تب گریش اور جو ان کے دوست تھے ان کے الائز تھے تو اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی ان کی قیادت کون کر رہا تھا حرب بن امیہ see is the right option to what prophet zabur was revealed by allah zabur حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی what companion of prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was awarded with the title of sword of allah کون سے صحابی کو جو ہے یہ award ملا title ملا sword of allah اللہ کی تلوار خالد بن ولید is right option what companion of prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was awarded with the line of allah line of allah اللہ کا شعر یہ کس کا title ملا کس کو ملا حضرت علی المرتضی a is right option what was the name of imam بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ imam بخاری کا اصل نام محمد بن اسمائیل ہے to what prophet that in jail was revealed in jail حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی the second largest city of Pakistan Pakistan کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے lahore is right option سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی ہے دوسرے نمبر پر جو ہے lahore ہے the united nation was founded in قوام متحدہ کب بنی چوبیس اکتوبر انیسو پنتالس which is the capital of Angola Angola کا capital لوانڈا ہے which country from the following is not member of UNO ان میں سے کون سا UNO کا member نہیں ہے UNO stands for United Nation Organization اس میں ویٹیکن سیٹی جو ہے وہ observer state کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ UNO کا member نہیں ہے the international court of justice is located in the HAG international court of justice کو ICJ بھی کہتے ہیں اور اس کا جو headquarter ہے وہ HAG میں ہے there are dash members of SARC SARC کے کتنے member ہیں SARC کے آٹھ members ہیں organization of Islamic cooperation OIC has official languages OIC کے تین officials languages ہیں there are non-permanent member of security council UNO security council کے جو permanent member ہیں وہ 5 ہیں جبکہ non-permanent member 10 ہیں تو total 15 اس کے members ہیں جس میں 10 non-permanent اور 5 permanent the currency of Indonesia Indonesia کی currency روپیہ ہے the D8 is an organization of 8 developing countries جو countries ابھی develop ہو رہی ہیں ان کی organization ہے جس کو D8 کا نام دیا گیا ہے who was the first president of constitution assembly of Pakistan پہلا پہلا صدر کون تھا constitution assembly یعنی جو آئینی assembly تھی جس assembly نے آئین بنانا تھا پاکستان کا اس کا پہلا صدر قائد عظم محمد علی جنا تھے آفٹر how many years did Pakistan got its first constitution کتنے عرصے کے بعد پاکستان کو اپنا پہلا آئین ملا یعنی پاکستان 1947 میں بنا اور پہلا آئین 1956 میں پاکستان کا منظور ہوا تو 1947 اور 1956 تو یہ کتنے سال بنتے ہیں 9 سال بنتے ہیں تو C 9 year is right option what document was first drafted to give peace to constitution making process کون سا ایسا document تھا جو first اس کو بنائے گیا تھا draft کیا گیا تھا تا کہ constitution بنانے میں تھوڑا جلدی ہو تو یہ تھا objective resolution یا objective act بھی کہتے ہیں ڈی is right option when the constitution assembly passed the objective resolution objective resolution جس قرارداد مقاسد بھی کہتے ہیں تو جو assembly تھی جس نے آئین assembly تھی جس نے یہ پاس کیا تھا قرارداد مقاسد اس کی date پوچھی جا رہی ہے تو 12 مارچ 1949 a is right option when محمد علی بھوگرہ presented بھوگرہ فارمولا in the assembly محمد بھوگرہ نے اکتوبر 1953 میں بھوگرہ فارمولا assembly میں پیش کیا who was محمد علی بھوگرہ محمد علی بھوگرہ کون تھے prime minister of Pakistan تھے جنہوں نے بھوگرہ فارمولا present کیا تھا what is the name of محمد علی بھوگرہ فارمولا محمد علی بھوگرہ فارمولا کا دوسرا نام کیا ہے constitutional formula بھی کہتے ہیں when first constitution of Pakistan was in force پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ کب لاغو کیا گیا 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا اب تک پاکستان میں تین آئین نافذ ہو چکے ہیں 1956 1962 1973 پاکستان کا مجودہ آئین 1973 کا ہے who was the prime minister of Pakistan during enforcement of first constitution یعنی 1956 میں پہلا جب آئین نافذ کیا گیا اس وقت پاکستان کے وزیراعظم کون تھے چودری محمد علی is right option چودری محمد علی پاکستان کے prime minister تھے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس کا question یہ ہے کہ what official name was given to پاکستان in 1956 constitution جیسا کہ ہم discuss کر رہے ہیں 1956 کا آئین تو 1956 کے آئین میں پاکستان کا official نام کیا رکھا گیا اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان which is the outer most planet in the solar system solar system میں سب سے outer most سب سے باہر والا سیارہ اس کا نام کیا ہے نیپچون سویر ڈیفیشنسی و وائٹیمن ڈی ریزالٹ ان وائٹیمن ڈی کی اگر کمی ہو جائے تو کون سی بیماری ہوتی ہے رکیٹس کی وائٹیمن اے کی کمی سے نائٹ بلائن نیس کی بیماری ہوتی ہے اور وائٹیمن سی کی کمی سے ہی سکر وی جو اے آپشن میں دیا گیا ہے یہ بیماری لاہق ہوتی ہے ملک کونٹین وارٹر دودھ میں کتنے پرسنٹ تک پانی ہوتا ہے سی ایٹی پرسنٹ دودھ میں پانی شامل ہوتا ہے دا ایسی یونیٹ آف چارج چارج کا ایسی یونیٹ کیا ہے کولمب وی ہائی فریکوینسی VHF ہے وی 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 جس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی تو اس کی وی 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 کم ہوگی تو وی لیندھ جو ہے اس کی لونگر ہوگی یہ دونوں انورسلی پرپورشنل ہوتے ہیں very high frequency have shorter wavelength next long side defect could be corrected by using convex lens long side اگر کسی کو بیماری ہے دور کی نگاہ کمزور ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا کون سے لینز کے ساتھ تو اس کے گلاسز میں کنویکس لینز لگایا جاتا ہے ڈیفیشنسی و وائٹیمن اے ریزلٹ ان وائٹیمن اے کی دیفیشنسی سے نائٹ بلیننیس کی ڈیزیز لہک ہوتی ہے فار افیسٹ میس اف گیس اٹھا کونسٹنٹ تیمپریچر افوی ڈیکریز وولیم دا پریشر ویل انکریز یعنی کہ ایک ایسی سیجویشن ہے جس میں ہمارے پاس ٹیمپریچر کونسٹنٹ ہے تبدیل نہیں ہو رہا تو اس وقت اگر ڈیکریز کریں گے ہم وولیم کو کسی بھی چیز کے وولیم کو اگر ہم کم کر دیں گے تو آٹومیٹک اس کا پریشر بڑھ جائے گا اور اگر اس چیز کا وولیم بڑھا دیں گے انکریز کر دیں گے تو پریشر جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا یہ دونوں اپس میں انورسلی پرپورشنل ہوتے ہیں ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری کام ہوتی ہے وولیم اور پریشر کا یہ اپس میں ریلیشن ہے بوڈی میں جو ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں اس کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور نئے سل بن جاتے ہیں اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ چار منت کے بعد آپ جو ہے بلیڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں دہ دینسٹی آف وارٹر وارٹر کی دینسٹی کتنی ہوتی ہے وان گرام پار کیوبک سینٹی میٹر دہ ترم کیمپیوٹر اس ڈرائیڈ پروم جو لفظ کیمپیوٹر ہے کون سے لفظ سے اخذ ہوا ہے لیٹین لاتینی زبان کا لفظ ہے کیمپیوٹر 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 کینے کہا جاتا ہے چارلیس بابیج کو دہ بیسک آپریشن پروم بائی کیمپیوٹر آر اریتمیٹک آپریشنز سٹوریج اینڈ ریلیٹیو یا لوجیکل آپریشنز تو اس میں آل آف دہ آب آف جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے ہو اس دہ فادر آف انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا فادر کون ہے جی وینٹ سرف کو انٹرنیٹ کا فادر کہا جاتا ہے ملٹائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ تو ایسا کمپیوٹر جس کا ایک سے زیادہ پروسیسر ہو تو اس کو ملٹائی پروسیسر کہتے ہیں اس طرح ملٹائی نیشنل کمپنیز بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک ملک سے زیادہ ملک میں اس کی برانچیز ہوں تو اس کو ملٹائی نیشنل کہیں گے تو ملٹائی بیسکلی کیا ہے یعنی ایک سے زیادہ کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے A light sensitive device that converts drawing printed text اور other images into a digital form کیا کہتے ہیں جی اس device کو scanner کہتے ہیں scanner کا کام بتایا گیا ہے کہ scanner کیا کام کرتا ہے www.png.com www.png.com www جو ہم لکھتے ہیں یا automatic chrome میں یہ خود سے chrome لکھتا ہے extension میں شامل ہوتی ہے www کو ہم worldwide web کہتے ہیں A collection of system program that controls and coordinate the overall operations of a computer system is called operating system جو کمپیوٹر کے overall system کو control کرتا ہے اس کو operating system کہتے ہیں اس کی statement سوڑی بڑی ہے لیکن یہ بہت آسان سوال ہے What type of operating system MS-DOS MS-DOS جو ہیں وہ کیا تھے operating system کا نام تھا جیسے ہمارا ہم mobile use کرتے ہیں انڈروائیڈ تو انڈروائیڈ بھی ایک operating system ہے اب سوال یہ ہے کہ MS-DOS جو تھے وہ بھی operating system تھے اب تو نہیں ہے پہلے تھے تو اس کون سی type کے تھے وہ command line interface CLI بھی ان کو کہتے تھے ان کو ہم command دیتے تھے ہم type کرتے تھے go to my computer تو وہ my computer open کرتا تھا ہم پھر اس کو command دیتے تھے go to like my library تو اس طرح سے وہ command line interface تھے MS-DOS جو operating system work کرتے تھے which technology is used in compact disc CD CD کو compact disc بھی کہا جاتا ہے اور اس میں laser technology کی basis پہ یہ work کرتی ہے موسیقی